جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بھائیوں کو یوٹیوب چینل پہ اور فیس بو پیج پہ آپ کو پتہ جس طرح سے میں نے پچھلے روز جو ہے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی استاد رفان صاحب کی جی میں نے جو ہے شکلدی اختیار کی اور میں پی سی ایم پی پارٹی کا جانا وہ اس وقت ہی سب بننا ہوں اور آج دوشب نکلی ہے تو آج بڑا مزے کا ویدر بننا ہوا تھا تو میں سے چلے استادوں کے پاس آج جاتے ہیں اور جو بھائی بھوڑ رہے ہیں کہ یار آپ نے اب استاد شیئر دی اختیار کی اور کچھ اپنے جو ہے وہ کبوتر ہمارے ساتھ شیئر کریں میان صاحب والے اور میں جو چیز مجھے جو پسند آتی ہے میں وہی پرندہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا جی یہ کبوتر ہیں جی میان صاحب والے اور استاد قاسم صاحب جو ہے وہ اس کی بضاحت کریں گے کہ یہ کون سے پرندے ہیں استاد جی کی آج چلے سے پیٹھیں گے یہ کئی دے جی استاد جی دومی پتھے جڑے آزار ساتھ نے تصویرہ اللہ ہے دونوں بھائی نے صحیح ہے یہ کنی یہ جینا دونوں نہیں ہوگئی ہے دو ٹائسہ دو ٹائسہ دو ٹائسہ لوگ ہے نہیں اچھا یہ کنی کو تدعا دے اندر ہوں ہے سوکتا مجود میں پاک کافی سارے ہیں کافی سارے ہیں ماشاء اللہ اچھا یہ دومی سگے بھائی نے ادھر لے کے ہوزرا کیاورا شوک کروائیے سارے بھائیاں نو تھوڑا سا دوپ کے اندر یہ دیکھیں یہ دوستو اس کی آنکھ ہے جی زوم کرو تھوڑا سا کامرا اس کو اوپر گزر یہ دوستو اس پتھے کی آنکھ ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جی ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے اور یہ جی اس کا پارپلہ ہے یہ اس کا پارپلہ ہے ماشاءاللہ سے استاذ مرحوم اسلام بار صاحب کی آتوں کے تیار کردہ کبوتر ہیں یہ اور پار دیکھیں ماشاءاللہ جو مطلب مجھے چیز پسند آتی ہے نا وہی میرا دل کرتا ہے آگے سب بھائیوں کو دکھانے کے لیے اس کا پار دیکھیں اب جو نیو شکاری ہیں نیو مطلب شوک کرنے والے بندے ہیں ان کو بھی پارپلہ دیکھیں ساری سمجھ جائے گی یہ دیکھیں پارپلہ دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے اور رکنے کا نامی لے رہا ہے اور پارپلہ میں کرب دیکھیں کتنا زیادہ آ رہا ہے ماشاءاللہ ابھی یہ نامی کلی کا تیک ہے دسمہ پارپلہ اس کا بھی آ رہا ہے اور پارپلہ جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں کہ پارپلہ یہاں سے دیکھیں کتنا چوڑا بان رہا ہے اور آگے سے جا کے اندر کی طرف کرب ہو رہا ہے اور پارپلہ کے اندر ملہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی مطلب نرم بڑھا یہ ایک پتھ ہے جی ماشاءاللہ سے یہ اس کے پنجے ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جامنو پنجے ہیں جی اور خوشک جس طرح سے استاذ صاحب نے بات کی تھی میں نے انٹرویو لیا تھا اور انہوں نے ایک ہی بات میرے سے وضاحت جو ہے نا وہ کی تھی ہم بس دیکھتے ہیں کبوتر کی پنجی خوشکوں اور نلیاں بریئکوں اور باقی آسمان میں ساری چیزوں کا پتہ چاہے جاکتا ہے دوسری طرف شدیں ہم دیکھ رہا ہے اس طرح نہیں یہ ہو گیا استاذ آپ کا کیا کہنا ہے اس کے حوالے سے اس کی پرفارمنس کیا ہے اس کی حالے بچے پچھے تھے لڑائی اصل ہی لایا ہے اچھا اصل لگایا ہے اگو بلائے لائے 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 ماشاءاللہ آپ نے بتانا ہے جی یہ پتھا آپ کو کیسا لگا ہے ماشاءاللہ اب یہ استاذ صاحب کی آدمی چلیں استاذ صاحب کو دی جانا اس کا شو کرواتے ہیں ادھر لائیں یہ کامرا جہر میں شو کرواتا ہوں تھوڑا سا اپنے بھائیوں کو یہ پکڑو یہ جی ایک پتھا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا سگا بھائی ہے دوسرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی ہاتھ ماشاءاللہ سب بھائیوں نے بولنا ہے لائٹ شئر کومنٹ کیجئے گا اپنی رائے میں بتائیے گا آپ کو کیسے یہ دونوں پتھے لگے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی پلکیں دیکھیں کتنی نفیس ہیں آنکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ آنکھ کا ڈائل دیکھ رہے ہیں آنکھ کے اندر جو چمک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ ہے نمی دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس کا مو مراجی ماشاءاللہ بڑی کمال کا ہے اور آگے استاد کاسم صاحب اس کا پرپلے کا شوک کرواتے ہیں یہ دوستو اس کا پرپلہ ہے سیم جو چیزیں اس پتھے کے اندر ہیں وہی چیزیں اس کے اندر ہیں ماشاءاللہ یہ دوستو پرپلہ ہو گیا اور ملہم یہ تب آپ کے آت میں ہے وہ جس طرح سے بولتے ہیں ریشم ملہم وہی چیزیں ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر یہ جی اس کے پنجیشن یہ ہے اچھا وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تقریباً ایک کتی چولی دی فرق کے بعد سے لائے بڑے چھوٹے اس کو تو ٹھائیس نمبری بھی ساتھ میں کڑی ڈلی ہوئی ہے اس کو کون سی ساتھ میں ڈلی ہوئی ہے چار پچاس چار چار نمبر ماشاءاللہ یہ دوستو دو پتھے تھے جو مجھے پرسنلی بڑے پسند آئے یہ مطلب لائے دا چھوٹا لی کو سسٹم لائے دا شوکروان لی دونہ پتھے تھے چھوٹا لائے چھوٹا لائے چھوٹا لائے چھوٹا لائے چھوٹا لائے یہ دوستو آگے جی ساری چھت کا ویو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے استاد اسلام بڑھ سال کی اور آئی کمال کا وید درجی بنا ہوئے کافی دنوں کے بعد کافی نقصانات بھی ہوئے ہیں پرندوں کو اور کافی بھی آیا مالداری بھی بڑی لوس جا رہی ہے آئی کل کے دنوں میں اور پتھے دونوں اندر چلے گئے ہیں وہ ان کا مہاو کا شوکر آتا ہوں یہ میرے کھال میں یہ باہری بیٹھا ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس دی بیٹی ہے یہ دوستو اس کی بیٹی بھی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں بیٹھی ہوئی یہ بکتر خود ہے جو ابھی آکو میں نے دکھایا ہے اور اس کی بیٹی بھی تھی وہ پیچھے گئی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ گئی اندر تو یہ سارے ماشاءاللہ سے کبوتر ہیں یہ دیکھیں ایک یہ بیٹھا ہوئا ہے اسی بلائر لینڈ سے اور ایک وہ پیچھے بیٹی ہے اس کی بیٹھی ہوئی ٹھیک ہے یہ بھی اسی بلائر لینڈ سے یہ بھی اسی سے یہ اس کے پیچھے بھی اسی میں سے ٹھیک ہے ادھر یہ دوسرے چھٹے والوں میں سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈاو والوں میں سے آ جاتے ہیں یہ تصویر والی ایک مادی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور جس طرح سے استاد قاسم صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ اس کے کافی تعداد میں ایک یہ بٹھا بیٹھا ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کیسا لگایا سب بھائیوں کو جی وہ بھی بتائیے گا ایک یہ انڈوں پہ بیٹھا ہوئے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے جی اگر دکھانے پہ آ جائیں تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں ٹھیک ہے وافر مقدار میں ماشاءاللہ سے اور یہ سیدھے سیدھے لگائے ہوئے ہیں اور سیدھوں میں سے آگے جائنا وہ بلیڈ لینڈ بنایا ہے یہ پٹھا ہے یہ دیکھیں کمالا یہ بھی ماشاءاللہ اچھا کبوتر اب میں نے بھی پکڑے میں نے خودہ ہاتھ میں شوک کیا ہے اور جو چیز مجھے مطلب کبوتروں کے اندر دکھائی دی ہے وہ کبوتر ملہمیت بڑی زیادہ ٹھیک ہے ملہمیت جتنا کبوتر ملہم ہوگا نرم ہوگا اتنا ہی مطلب اچھی پرفارمیس دیکھانے بلیڈ لینڈ بنانے کے حوالے سے کبوتر اڑانے کے حوالے سے اور بلیڈ لینڈ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے پوائنٹ ہوتے ہیں پوائنٹ پہلے ضروری ہوتے ہیں پوائنٹ دیکھ کے ہم بریڈ کرتے ہیں کبوتروں سے کراتے ہیں اس کے بعد بلیڈ لینڈ بنتی ہے پہلے کبوتر کو اڑھانا پڑتا اسمان دیکھنا پڑتا ہے بلیڈ لینڈ تو ہوتی ہے آپ کے پاس اچھا کبوتر اڑا اڑا ہوگا تو اس سے آگے آپ بلیڈ لینڈ بنا سکتے ہیں تو ایک کبوتر سے بلیڈ لینڈ بنائی جا سکتی ہے بس بندہ تھوڑا سا چلانے والا ہو ایکسپیرینس ادا ہو جی تو پھر کام سیٹ رہتا ہے اچھا جی انشاءاللہ آگے دوستو آپ کو پھر کسی دن